الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبه المصطفیٰ امبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعالیه وآسحابه الكرام وابنه الكریم وبارک وسلم صلاةً دائمتًا سرمدًا ابدا محمد تعالی وبرکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج کی شب میں نصف قرآن یعنی پندرہ پارے مکمل ہو چکے ہیں اللہ عز و جل بقیہ نصف کو صحیح تجویز سے تلاوت کرنے اور آپ سب کو سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج ویسے پندرہ پارے کے ساتھ ساتھ سورہ قہف کی تلاوت مکمل ہو چکی جو سولویں پارے کی بھی تین صفے اس میں شامل ہو جاتے ہیں یعنی آج آپ نے ایک پارے سے کچھ زیادہ تلاوت کو سماعت کیا ہے آج بہت ہی اہم سورتیں ہیں اور پورے پارے میں اتنی آیتیں ہیں کہ کن کن چیزوں کا میں آپ کے سامنے بیان رکھوں اس کا نام سورہ بنی اسرائیل بھی ہے اور سورہ الاسراء بھی ہے اور دوسری سورہ جو ہم نے تلاوت کی وہ سورہ کہف ہیں دو سورتیں آج مکمل الحمدللہ تلاوت ہوئے ہیں اسراء کا مطلب ہوتا ہے سفر کرنا اسراء جو ہے سفر کو کہا جاتا ہے اور اس میں دنیا کے اس عظیم سفر کا ذکر ہے کہ اس جیسا سفر نہ پہلے کبھی ہوا نہ بعد میں کبھی ہوگا وہ ہے سفر میراج مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میراج کا جو سفر ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی نے کس شان سے بیان کیا سبحان اللہ اثرہ بی عبدہی پاک ہے وہ ذات بلند ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے خاص کو رات کے ایک حصے میں سفر کرایا کہاں مسجد حرم سے مسجد اقصہ تک یہاں تک کا ذکر تو آیا ہے اس کے بعد کا ذکر احادیث کریمہ بھی موجود ہے اب یہاں پر جو بات ہے توجہ کی پورا سفر میراج تو آپ شہب میراج میں سنتے رہتے ہیں اور مجھ سے بھی کئی بار سن چکے ہوں گے ہیں میں یہاں ایک اہم بات ارز کر کے آگے بڑھ جاؤں گا جن لوگوں کو یہ تکلیف ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے سفر اتنا لمبا سفر کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرم سے مسجد اقصہ تک گئے یہ خود ہی کئی کئی ہزار کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور رات کے ایک حصے میں وہاں گئے پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر جنت دوزک کا ملاحظہ ارش و کرسی لوہ و قلم سب دیکھنا پھر لا مقاں کا سفر پھر بارگاہ رب العزت سے واپسی یہ سفر کیسے ہو سکتا ہے تو جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید اپنے جیسا سمجھتے ہیں کہ تم نہیں کر سکتے تو رسول بھی نہیں کر سکتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا جو سمجھے گا وہ یہ سوال کرے گا اور رہی بات ایسے کم عقلوں کے جواب کے لیے ہی اس پارے کی شروعات میں ہی اللہ نے فرما دیا سب کا مو بند ہو جائے گا جواب سنو اللہ تعالیٰ فرمارا ہے یہ نہیں فرمایا کہ وہ رسول بلند ہے جو رات کے ایک حصے میں مسجد حرم سے مسجد اقصہ تک کا سفر کیا بلکہ مولا فرماتا ہے وہ ذات بلند ہے جس نے اپنے رسول کو سفر کرایا میاں جب رب تعالیٰ کرانا چاہے وہ تو کن سے پوری زمین کو پیدا کر دے کن سے پورے آسمان کو پیدا کر دے وہ اگر اپنے محبوب کو ایک آن میں پوری دنیا کا کیا پوری کائنات کا سفر کرا دے تو اس کے لیے ناممکن تو نہیں ہے اس کے لیے ناممکن نہیں ہے تو جن لوگوں کو یہ اعتراض ہے یعنی مسلمان ہوتے ہوئے نام کے مسلمان ہوتے ہوئے جن کو یہ اعتراض ہے گویا کہ وہ اپنے رب زلجلال کی قدرت پر اعتراض کر رہے ہیں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بلند ہے ذات جس نے سفر کرایا ہے اپنے رسول کو تو کرانے والا جب اللہ رب العزت ہو تو پھر سوال ہی نہیں پڑتا کہ حضور کتنے دیر میں گئے کتنی دیر میں آئے اب یہاں پر مفسر شہیر حکیم الامت نے کتنی بہترین بات لکھی ہے کہ اس سفر کی شروعات کو کن لفظوں سے بیان کیا جا رہا ہے کہاں سے شروع ہو رہا ہے یہ پارا سبحان اللہ دی سبحان جب بھی کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں آرے آپ کو بولے بغیر آپ نے سبحان اللہ کہا آپ ناتخانوں کی مجمع میں بیٹھے ہیں تو پھر آخر تک تو ایک تسبیح ہوئی جاتی ہے آپ کی سبحان اللہ تو یہ کسی تعجب کی چیز اور سب سے بہترین اور اچھی چیز محسوس ہو تو سبحان اللہ کہتے ہیں بلند ہے اللہ کی ذات پاک ہے اللہ کی ذات اس سفر کی شروعات سبحان سے ہو رہی ہے اس کی وجہ بتاتے ہوئے ایک نفیس نکتہ بیان کرتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے گھروں میں کوئی دولہ بنے ہمارے بیٹے کی شادی ہو آپ کے بیٹے کی شادی ہو تو جب دولہ بنایا جاتا ہے تو گھر میں اس کو سجایا جاتا ہے جوڑا پہنایا جاتا ہے پھر اس کو سہرہ پہنائیں امامہ پہنائیں اور اس کے بعد پھر اس کو گھوڑے پر سوار کرتے ہیں اور جیسی ہی دولہ گھوڑے پر سوار ہو کی گھوڑی پر سوار ہو یا اب کے زمانے میں کار میں سوار ہو جب برات کے لیے جا رہا ہو برات اس کی جا رہی ہو اپنے نکاح کھانے کی طرف تب جیسی ہی دولہ سوار ہوتا ہے تو گھر کے جو بڑے ہوتے ماں باپ بھائی بہن یا جو بھی گھر میں بڑے ہوں وہ آتے ہیں صدقہ اتارتے ہیں جانے سے پہلے صدقہ اتارتے ہیں اور لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ سبحان اللہ کہو ماشاء اللہ کہو نظر نہ لگے دولے کو کیا کہا جاتا ہے جب پورا مکمل سج جائے تو ماں باپ رشتے دار جو قریب ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں دولہ کیا خوب لگ رہا ہے میرا بیٹا سبحان اللہ میرا بیٹا بڑا امدہ دولہ لگ رہا ہے سبحان اللہ تو حکیم الامت فرماتے ہیں وہ رات یاد کرو جب میں راج کی تھی اللہ رب اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا اپنے حبیب کو بلانے کے لئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رات کے وقت آئے بیدار کیے اور مسجد حرم میں لے گئے اور وہاں زمزم سے غسل فرمایا اور وہاں سواری کھڑی تھی براق براق سواری پر میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کرائے گیا اب جانا ہے بیت المقدس جہاں ایک لاکھ چوبیس ہزار براتی کی شکل میں انبیاء اکرام دولے کے انتظار میں ہیں دولے کے انتظار میں ہیں انبیاء اکرام علیہ السلام کہ وہ حسین دولہ آئے گا اور ہماری امامت کرے گا تو اب یہ پوری کائنات کا حسین دولہ جب براق کی سواری پر سوار ہوتا ہے وہاں کون تھا یہ آمینہ کا درہ یتیم جب براق پر سوار ہوا ہے تو ماں بھی نہیں ہے کیونکہ ماں بچپن میں انتقال کر چکی باپ بھی نہیں ہے باپ پیدا ہودنے سے پہلے انتقال کر چکے دادا نہیں ہے وہاں کوئی عظیم رشتہ دار نہیں ہے جبرائیل امین نے سوار کیا براق پر اور جب جانے کی باری ہوئی مولا نے فرمایا دنیا کے دولوں کو ان کے گھر والے سبحان اللہ کہتے ہیں میرا محبوب دولہ بنائے تو خود خالق کائنات کہتا ہے سبحان اللہ اسرابی عبدی سبحان اللہ اسرابی عبدی پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سفر کرائیا اب اندازہ کرو ہمارے اور تمہارے لئے گھر کے ماں باپ اور چچے چچیاں سبحان اللہ کہیں اور میرا محبوب وہ ہے جس کی سواری پر خود خالق کائنات سبحان کہے اللہ خود سبحان کہے عزیزانِ گرامی وقار اس سفر کو جتنا بھی بیان کیا جائے وہ کم ہے ہم بیان صرف اس لئے کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں میں یہ سفر منتقل ہوتا رہا ہے اس لئے کہ بعد میں انٹرنیٹ کے بچے یہ انکار نہ کرنے لگ جائیں کیونکہ انٹرنیٹ کے زمانے میں لوگوں کا ایسا لگتا ہے ٹائی سوٹ بوٹ والے ہی سارا دین لے کر کیا آئے ہیں باقی اولیاء کیا لے کر کیا ہے آپ کے زمانے میں ایسی ہو رہا ہے اس لئے میرے عزیزوں ہم اپنے ممبروں سے رسول پاک کے تمام موجزات بیان کرتے رہیں گے انشاءاللہ ہماری نسلوں میں یہ منتقل ہوتے بھی رہے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک عقیدہ لے کر کے جائیں آپ میراج جو ہوئی ہے نا حضور کی کچھ جماعتیں آج بھی ہیں وہ کہتی ہیں ہم میراج کا انکار نہیں کرتے لیکن وہ حضور کے خواب میں ہوا تھا سفر ارے خواب میں چیز ہوتے ہو اتنا بیان کرنے کی ضرورتی کیا ہے خواب میں کوئی اگر اتنا لمبا سفر دیکھا ہو تو یہ کوئی بہت تاجب کی بات ہے کیا خواب میں آپ کل رات سو کر کے امریکہ پہنچ سکتے ہیں انگلینڈ بھی پہنچ گئے ہیں اور پھر صبح اٹھ کر کے کہے میں رات کو امریکہ میں تھا پھر وہاں سے انگلینڈ گیا پھر وہاں سے سعودی گیا پھر اس کے بعد ممبئی آ گیا اور صبح یہی مسجد میں تھا تو تاجب تو کسی کو نہیں ہوگا سننے والا بھی کہے گا صحیح بات ہے ہو سکتا ہے سات ملکوں پہ بھی جا کے آ سکتا ہے ایک نیند میں لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ والوں کے سامنے بیان کر رہے تھے میراج کا سفر تو کیا سارے مکہ والوں نے قبول کر لیا تھا سفر کو مان لیا تھا نہیں مانا مکہ والوں کا انکار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور خواب نہیں بیان کر رہے تھے اپنی حقیقی زندگی کا سفر بیان کر رہے تھے اگر خواب بیان کرتے تو مکہ والے انکار تھوڑی نہ کرتے وہ کہتے ہو سکتا ہے خواب میں گئے ہوں گے آپ حضور اپنی حیاتِ ظاہری کا اور حقیقی زندگی کا سفر بیان کر رہے تھے خواب کا نہیں اور عربی میں عبد جو یہاں پر آیا ہے آیت میں سبحان اللذی اسرا بی عبد ہی عبد ہی عبد کسے کہتے ہیں عبد کون ہے بندہ عبد کا مطلب بندہ لیکن بندہ جو ہے کیسا ہوتا ہے ہر بندے کے پاس دو چیزیں ہونی ضروری ہیں جسم بھی ہو روح بھی ہو جسم بھی ہو روح بھی ہو جسم اور روح کے مرقب کو بندہ کہا جاتا ہے سمجھ میں آرہی بھار اور خواب میں سفر جسم نہیں کرتا صرف روح کرتی ہے اگر حضور کی صرف روح نے سفر کیا تھا تو قرآن میں بندے کا ذکر نہیں آتا اللہ یوں فرماتا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے رسول کی روح کو سفر کر آیا بلکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سفر کر آیا بندے کا مطلب ہے کہ رسول روح اور جسم دونوں کے ساتھ گئے تھے روح اور جسم دونوں کے ساتھ گئے تھے اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ پرانے زمانے کے جو فلسفی تھے فلسفہ جن کو کہتے ہیں فلسفی والے لوگ وہ اس بات کا انکار کرتے تھے کہ ممکن نہیں ہے آسمانوں کے اوپر جانا کیونکہ آسمان جو ہے یہ دھوئے کا نام نہیں ہے یہ بادل نہیں ہے آسمان ایک دبیز قسم کی ایک پرت ہے اتنی کہ اس کو آپ پھوڑے تو پھوٹے گا نہیں زمین سے بھی زیادہ مضبوط لے ہے آسمان کی ہاں اس کو کوئی کھود نہیں سکتا توڑ نہیں سکتا اس میں سراخ نہیں کر پاؤ گے کن کن چیزوں سے کون سا میٹل ہے وہ اللہ بہتر جالے لیکن آسمان بہت ہی مضبوط پرت ہی بنی ہوئی ہے اس میں سے کسی کا جانا ممکن نہیں یہ فلسفی لوگ کہتے ہیں انکار کرتے ہیں کیونکہ انسان کا دھوان میں جانا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن ایک موٹی چیز کو چیر کر کے جانا یہ سمجھ میں نہیں آتا اس کے لیے ابھی کے زمانے میں ہمارے بعض علماء نے یہ بتایا نکتے کے طور پر میں بتاتا ہوں میرے عزیزو ہماری آنکھ میں نور کا ایک چھوٹا سا ذرہ ہوتا ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں آنکھ بند گئے کچھ نہیں دیکھتا کھولے تو نظر آتا ہے وہ جو نظر آتی ہے چیز کس کی وجہ سے نظر آتی ہے آنکھ کے اندر جو نور کا قطرہ ہے بہت چھوٹا سا ہے بہت چھوٹا سا اس نور کے ذرے سے تم ساری چیزیں دیکھتے ہو اگر وہ نور بجھ گیا تو آنکھیں تمہاری سفید ہو جائیں گے کچھ بھی نہیں رہے گا دکھائی نہیں دے گا ٹھیک ہے وہ نور کا ہلکا ذرہ ہر چیز کو دیکھتا ہے اے ادھر سے میں یہاں بیٹھا ہوں وہاں تک کا نظر آ رہا ہے ہم نے چشمہ لگا دیا گلاس لگا دیا آنکھ پہ اب یہ نور کا جو ذرہ ہے کیا یہ شیشہ پھاڑ کر کے جا رہا ہے باہر شیشہ جیسا کا ہے ویسا ہی ہے لیکن نور کا ذرہ ادھر سے ادھر جا رہا ہے کیونکہ نور کے لیے پھاڑنا ضروری نہیں اب آنکھوں کے اندر موجود ایک ہلکا ذرہ شیشہ کو بغیر پھاڑے دور تک جا سکتا ہے تو جو سرابہ نور ہے وہ آسمانوں کا سفر بغیر پھاڑے کیوں نہیں جا سکتے ہیں لیکن ساتھ میں روایتیں ہیں کہ آسمانوں کے دروازے ہیں جو میرے مصطفیٰ کریم کے لیے اس رات کھولے گئے تھے عزیزہ نگرامی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے بارے میں زیادہ الجھنوں کے شکار ہونے والے گمراہ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ رسول کا موجزہ ہے میرے آقا کا موجزہ ہے بہت زیادہ سمجھنے کی کوشش کرنے کے لیے لوگ پتہ نہیں کیا کیا ادھر ادھر کی تک بندیاں لاتے ہیں میں آلہ حضرت کا ایک شیر پڑھ دیتا ہوں جس میں پورا سفر میرات تمہیں سمجھ میں آ جائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا سفر اگر سمجھنا ہے تو ایک شیر اس شیر سے پہلے یہ بھی سننا ہوگا فرماتے ہیں وہ سرورِ کشورِ رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے نئے نرالِ طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے اور آلہ حضرت فرماتے ہیں اسی قصیدہ میراج میں یہ جو قصیدہ لکھا ہے آلہ حضرت نے یہ تقریباً 68 اشار ہے کتنے ہیں اچھا یہ بھی میں بتا دوں ایک مولانا آئے تھے آلہ حضرت کے پاس محسن کاکوروی صاحب وہ میراج کا قصیدہ لکھ کر کے لائے تھے آلہ حضرت سے چیک کروانے آئے تھے اور انہوں نے جو لکھا تھا اس میں کاشی، مطرہ، گنگا، جل سب کا ذکر تھا کیونکہ شاعر جو ہے اشاروں میں بات کرتے ہیں کاشی کا مطلب وہ جگہ نہیں ایک پویتر جگہ کو انہوں نے اس سے مراد لیا اشار وہ لکھ کر کے لائے تھے آلہ حضرت کے پاس زہر کے بعد وہ آئے اور لے کر کے وہ سنانے کے لئے بیٹھے تو کچھ ہی اشار آلہ حضرت نے سنے تھے بھی تو آلہ حضرت نے رکھ لیا اثر کی ازان ہو گئی اثر کی ازان ہو گئی کہا مولانا رکھ دیجئے نماز کے بعد دیکھیں گے ازان ہو گئی ہے تو ازان کے لئے اٹھ کر چلے گئے سنتیں پڑھی اور فرض کا انتظار کرتے کرتے قصیدہ میراج آلہ حضرت مسجد میں بیٹھ کر کی ترتیب دینے لگے ترتیب دینے لگے اور اس کے بعد اثر کی جماعت ہو گئی اثر کی نماز کے بعد آئے کاکوروی صاحب سے کہا آپ کا رکھیا اور یہ میرا پڑھی ہے تو انہوں نے اٹھایا کہا پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے ایک شیر دو شیر تین شیر چار شیر میرے عزیزو دو سو سے زیادہ الفاظ اس میں موجود 68 اشعار صرف اثر کی سنت اور فرض کے بیچ میں لکھ کر کے پورے قصیدہ میراج کو بیان کر دیا انہوں نے پوچھا کاکوروی صاحب کے مولانا احمد رضا صاحب آپ کے پاس یہ کپکہ لکھا ہوا تھا کہا بس سنت اور فرض کے بیچ میں مسجد میں جو ذہن میں آگئے وہ میں نے ترتیب دیا جو ذہن میں آگئے ان کا حال یہ ہے کہ اچھے اچھوں کو آج پڑھنا نہیں آتا وہ سرورِ کشورِ رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے نئے نرالِ طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لئے تھے اور اللہ حضرت فرماتے ہیں اتار کر ان کے رخ کا صدقہ جو بٹ رہا تھا نور کا باڑا چاند سورج اچھل اچھل کر جبین کی خیرات مانگتے تھے یعنی اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کا جو صدقہ بانٹ رہا تھا اس میں چاند سورج بھی اچھل اچھل کر مانگ رہے تھے کہ حضور کے جبین سے جو نکلا ہوا صدقہ ہے مولا وہ ہمیں عطا کر دے اور پھر فرماتے ہیں وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جو من ٹپک رہا ہے نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورِ تاروں نے بھر لیے تھے نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورِ تاروں نے بھر لیے تھے اب یہ قصیدہ بڑا لمبا ہے میں جو کہنے جا رہا تھا وہ ایک ہی شیر ایک ہی شیر میں سارا میراج کا سفر سمجھ میں آ جائے گا آلہ حضرت فرماتے ہیں وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن حضور کے لیے ستر توجہ چاہتا ہوں کیا الفاظ ہیں وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے ہیں یہ ہے میراج کا سفر کیا ہے چار چیزیں اس میں ایک ہی مصرے میں بیان کر دیا اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے ہیں بس یہی ہے یہ جو میراج کا سفر ہے تم حضور کی طرف دیکھ رہے ہو حقیقت میں یہ رب کے جلوے اسی کے جلوے رب کے جلوے اسی سے ملنے گئے ہیں اور اسی سے مطلب اس کی ہی طاقت سے اور کہاں گئے ہیں اسی کی طرف گئے ہیں اب اس میں پورا سفر سمجھ میں آ گیا رب ذل جلال خود اپنے نور کو اپنے پاس بلا رہا ہے تو اس کے لئے نہ وقت کی ضرورت ہے نہ سماں نہ کیف نہ یہ مکان نہ زمین کسی چیز کی حاجت نہیں بہرحال ان گتھیوں کو سلجھانے کے لئے ضرورت نہیں ہے کہ آپ واتس اپ اور فیس بک اور دیگر انسٹا کے مناظرین سے سنیں جب بھی سفر میراج سننا ہو تو عاشقان رسول سے سنا کریں آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام پڑھیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہ قصیدہ میراج یہ میراج کا جو سفر ہے یہ سورة الاسرہ میں بیان ہوا میرے عزیزو اس کے بعد اسی پارے میں میں جلدی جلدی ارز کر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اہم باتیں بیان فرمائی فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا تمہارے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت نہیں کروگے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کروگے رب کے بعد اچھا سلوک کرنے کا حکم اللہ نے ماں باپ کے ساتھ کیا اِمَّا يَبْلُغُنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْكِلَاهُمَا اگر ان دونوں ماں باپ میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچا یا دونوں بوڑے ہو گئے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْنِ ان کو اُفْ تک نہ کہو وَلَا تَنْهَرْهُمَا اور انہیں جھڑک کر بات نہ کرو وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا جب بھی ان سے بات کرنا تو نرمی سے بات کرو اکثر لوگ یہاں مات کھا جاتے ہیں ہاں بہت سارے لوگ جوانی میں تو اپنے ماں باپ کی عزت کر لے جاتے ہیں جب ماں باپ بھوڑے ہو جائیں اور تم جوان ہو گئے ہو اس وقت عزت کر کے دکھاؤ یہ کمال کی بات ہے پھر تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ تم حقیقت میں مرد ہو یا نہیں ہو ہاں حقیقت میں تمہاری پروریش کیسی ہے سمجھ میں آئے گا بڑھاپا آ گیا ہو ایک چیز کو بار بار وہ پوچھ رہا ہو باپ ایک چیز کو بار بار بھول جاتا ہو ماں بوڑی ہے اٹھ نہیں سکتی بار بار پوچھتی ہے یہ کہاں ہے وہ کہاں ہے تم جھڑک دیتے ہو اماں ابھی تو پوچھا تھا جواب تو دیا میں نے کتنی بار پوچھتی ہو تمہیں پتہ نہیں تم بچپن میں اس ماں سے جتنی بار پوچھتے تھے وہ ہر بار جواب دیتی اپنے باپ سے پوچھو تمہیں بار بار بتاتا تھا لیکن تم سے اب سہا نہیں جاتا ایک بار سوال کرنے کے بعد پھر دوسری بار وہ سوال کرے تو کہتے ہو بھولنے لگے باپ ہمارے بیمار ہو گئے ہیں لوگوں کے سامنے نہیں لاتے بے عزت ہی ہو جائے گی اے میرے عزیزوں جس رسول نے فرمایا تمہاری جنت ان کے قدموں میں ہے ہاں ماں کے قدموں میں جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے دونوں میں سے ایک بھی ناراض ہوا تو تم نے دنیا میں جہنم خرید لیا ہے دنیا میں تم نے جہنم خرید لیا ہے حتیٰ کہ تمہیں یہ بھی اتنا معلوم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ماں باپ میں کوئی مر بھی گئے انتقال کر گئے ان کے حقوق یہ ہے کہ ہفتے میں ایک بار تم ان کی قبر پر جاؤ قبر پر جاؤ لوگ کہتے ہیں کیا رکھا ہے وہاں پر نہیں حقوق ان کے موت کے بعد بھی ختم نہیں ہوتے ایک صحابی نے کہا کہ مجھے میری ماں کی قبر بھی نہیں معلوم قبر بھی نہیں معلوم حضور نے فرمایا ایک لکیر کھینچ لو اور اسے سمجھو کہ یہاں ماں ہے اور اس کی زیارت کرو اندازہ کرو میرے عزیزو والدین کے حقوق ختم نہیں ہو سکتے میں پھر انشاءاللہ اعزیز اس پر اور عرض کروں گا آیتیں اور آئی ہیں قرآن پاک میں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحَا اللہ فرماتے ہیں زمین میں عقڑ کے مت چلو اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولَ تمہارے عقڑنے سے نہ زمین پھٹے گی نہ تم پہاڑوں سے بلند ہو سکتے ہو دیکھو ان پہاڑوں کی طرف کتنے بلند ہیں تم ان کے سامنے بہت بونے ہو بہت ناٹے ہو اس زمین کو دیکھو اس کی سختیاں کیسی ہیں تمہارے عقڑنے کے لیے تمہارے پاس ہے کیا تمہیں ایک نطفے سے پیدا ہوئے ایک ٹھوکر میں تم لنگڑے ہو سکتے ہو لولے ہو سکتے ہو تمہارے پاس کیا ہے مولا علی کرم اللہ و جہول کریم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ حضور انسان کی بسات کتنی ہے انسان کی طاقت کتنی ہے تو انہوں نے فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ سامنے کہا ایک ٹانگ اٹھاؤ ایک پیر اٹھایا وہ ایک پیر اٹھا کر کھڑا تھا تو حضرت علی نے کہا دوسرا بھی اٹھا لو کہا کہ حضور دوسرا کیسے اٹھائیں اوندھے مو گر جاؤں گا کہا بس تیری بسات اتنی ہی ہے اتنی ہی ہے طاقت کہ اگر دوسرا بھی اٹھاؤ گے تو اوندھے مو گر جاؤ گے ہمارے پاس میرے عزیزو اتنی چیزیں نہیں ہیں کہ ہم پوری دنیا میں ادھر سے ادھر نظام کو بدل سکیں غرور اور گھمند جب آتا ہے انسان کو اللہ ڈھیل دیتا ہے ہاں کچھ انسان ایسے ہیں جو زمینوں کے زمین فتح کر لیتے ہیں مال بھی لے لیتے ہیں حکومت بھی قائم کر لیتے ہیں لیکن یہ صرف اور صرف رب کی ڈھیل کی وجہ سے اور قرآن میں مولا فرماتا ہے ان کی طاقت ایسی ہے ان انسانوں کی کہ اگر ایک مکھی مر جائے تو اسے زندہ نہیں کر سکے گئے ایک مچھر مر جائے تو تم اسے زندہ نہیں کر سکو گے تم کتنے کمزور ہو تمہیں پتہ بھی نہیں ہے ہاں تمہاری دھڑکنیں جس دن رک گئی تمہارے کروڑوں کی دولت لگا کر ابھی تم سانسوں کو دوبارہ نہیں لا سکتے میں نے ایک بڑی ہی عجیب و غریب بات پڑی تھی یہ کوریا کا غالباً ایک بہت بڑا امیر بہت بڑا امیر جس کی کمپنی ہے مشہور موبائل کی کمپنی دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والے موبائل کی کمپنی کا مالک جس کا حال یہ تھا کہ وہ جب چاہتا حکومتوں کو بدل دیتا تھا اپنے ملک کی حکومت کو بدل دیتا کبھی پریسیڈنٹ کو کبھی پرائم منسٹر کو ختم کر دیتا اتنا پیسے کا مالک تھا یہ بھی زیادہ دن کی بات نہیں دوہزار بارہ تیرہ کی بات ہے اچانک اس شخص کو ایک بیماری لاہی خوئی بستر پر گر گیا کومہ میں چلا گیا اور اس کا بیٹا موجود ہے اور اس نے دنیا کے مہنگے ترین ڈاکٹروں کو بلایا اور پر ڈے سو کروڑ کا خرچ بھی اگر لگے اپنے باپ کو بولنے کے قابل بنا دے اور روٹی کھانے کے قابل بنا دے سو کروڑ پر ڈے خرچ کر کے بھی کوئی ایک ڈاکٹر نہ اسے بولنے کے قابل بنایا نہ بات کرنے کے قابل نہ روٹی کا ایک لکمہ کھانے کے قابل چار سال تک بستر پر پڑا رہا مردہ لاش کی طرح چار سال کے بعد کروڑوں ڈالر اس پر خرچ ہو چکے پھر وہ دنیا سے نکل گیا ختم ہو گیا وہ شخص جس کا غرور یہ تھا کہ میں دنیا کی ہر چیز خرید سکتا ہوں میں دنیا کی حکومتوں کو بدل سکتا ہوں اپنے بستر سے اٹھنے کی طاقت نہیں تھی اور سامنے موجود کسی ایک بندے سے ایک جملہ بات کرنے کی طاقت نہیں تھی تم کیا سمجھتے ہو اسی لئے میرے مولا کا فرمان سنو زمین پر اکڑ کر مت چلو آج یہ کفار و مشرقین جتنا ہماری زمین پر اکڑ رہے ہیں ایک دن پکڑ آنے والی ہے آئے گی پکڑ ظالم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے کاموں سے کوئی دے بے خبر ہے سب کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اللہ رب العزت ہر کام سے با خبر ہے دیکھ رہا ہے تم ظلم کی تم ظلم کی انتہا کرتے جاؤ گرور اور گھمند آج نشا کس کا حکومت کا تخت کا رہے یہ تخت فیرون کے پاس بھی آیا قارون حامان شداد یہ اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں دنیا کے جن کے پاس آدھی سے زیادہ دنیا موجود تھی تمہارے پاس ابھی کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس ابھی کچھ بھی نہیں ان لوگوں کے پاس اتنا سونہ تھا کہ وہ جنتیں بنانے پر لگ گئے تھے دنیا میں ایک ہی سونے کی ایک ہی چاندی کی رکھ کر کے محلات بنا رہے تھے تمہارے پاس ابھی کچھ نہیں آیا اور رب زلجلال نے ان ظالموں کو مچھروں سے پانیوں سے ہواوں سے علاق کیا ہے اور آج یہ آتنگ مچانے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جہاں چاہیں آگ لگا دیں گے ہم جتنوں کو چاہیں گے مار دیں گے تم اپنے ظلم کے کاموں کو جھاری رکھو انشاءاللہ العزیز وہ دن یاد رکھنا کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر تم فرعون ہو تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا آئے گا اگر تم نمرود ہو تو مچھر بھی تمہاری ہلاکت کے لئے آئے گا اللہ رب العزت غرور کرنے والوں کو دنیا میں بھی سزا دیتا ہے اور آخرت کے متعلق حکم ہے کہ ان کو چونٹیوں کی طرح بنایا جائے گا چونٹیوں کی طرح اور حکم ہوگا کہ اے اہلِ محشر ان کو روندو اپنے پاؤں سے روندو اپنے پاؤں سے جو گھمنڈ کرتے تھے دنیا میں غرور کرتے تھے اور انہیں پاؤں سے لوگ روند رہے ہوں گے وہ چھوٹی چھوٹی ہو چکے ہوں گے اور رب تبارک و تعالیٰ ان سے فرمایا گا یہ وہ لوگ ہیں دنیا میں جو اکڑتے تھے گھمنڈ کرتے تھے غرور کرتے تھے اور انہیں ایسا لگتا تھا کہ ساری طاقت ان کے پاس ہے میرے عزیزو آپ سے بھی میں یہ کہوں گا آجیزی اختیار کرو توازو ان کے ساری اچھی چیز ہے اور کیسے پتا چلے بڑھ کر کے سلام کیا کرو چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو تمہارے دل میں کبر نہ آئے غرور نہ آئے ہر ایک کو اہمیت دیا کرو اچھا کپڑے پہننے والا ہو کہ تنگ کپڑے پہننے والا ہو غریب ہو کی امیر ہو فقیر ہو کی غنی ہو آپ اسے سلام میں پہل کریں اسے مسافہ کریں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ کوڑ کی بیماری والا کوڑ کی بیماری جس سے لوگ بھاگتے ہیں وہ بھی اگر آتا تو حضرت ابو بکر صدیق دسترخان پہ اپنے بغل میں بٹھاتے تھے اور اپنے برطن سے کھلاتے تھے یہ نہیں ہے حالانکہ حدیث پاک میں بچنے کا حکم دیا گیا ہے لیکن صرف اور صرف توازو ان کے ساری کے طور پر توازو اور ان کے ساری انسان کو بلند بناتی ہے اسی لیے حکیموں نے کہا ہے جس شاک میں پھل ہوتے ہیں وہ جھکی رہتی ہے پھل ہوں تو تہنی جھکی رہتی ہے اور جس شاک میں پھل نہیں ہے تو اکڑی رہتی ہے تنی رہتی ہے اگر تمہارے اندر اخلاق اچھے ہیں تو جھکے رہو گی اور اخلاق نہیں ہیں تو اکڑے رہو گی غرور و تکبر بغیر اخلاق والوں کے آتے ہیں اور تفسیر میں آج جو اہم بات ارز کرنی تھی وہ سورة الکہف کی ہے وقت لمبا ہو چکا مختصر ارز کر دوں سورة کہف اس کی بڑی فضیلت آئی ہے حدیث پاک میں ہے جو جمعہ کے دن سورة کہف کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے خانے کعبہ تک ایک نور کا راستہ پیدا فرمائے گا اور ایک حدیث میں ہے اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک جو کچھ بھی اس کی خطائیں ہیں اللہ معاف فرمائے گا سورة کہف کی تلاوت دو فائدے بتائے تیسرا سنو سورة کہف کی شروع کی دس آیتیں جسے یاد ہو گئیں سورة کہف کی شروع کی دس آیتیں جسے یاد ہو گئیں میرے آقا فرماتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا فتنہ دجال اللہ اس سے بھی اسے محفوظ رکھے گا دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے سورة کہف کی تلاوت ہر جمعہ کیا کرو گھروں میں یا تو پھر کسی یہ تھی قرط میں سنا کرو تاکہ دونوں ثواب برابر ہیں تلاوت کرنے کے اور سننے کے ثواب ہیں کہف ایک غار کا ذکر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے چند ایمان والوں کی فضیرت بیان کی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے تین سو سال بعد آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیے جانے کے تین سو سال بعد لوگوں میں عقیدہ بگڑ گیا تھا ایک بادشاہ آیا تھا جس کا نام دکیانوس تھا اور وہ ظالم تھا اور وہ لوگوں کا عقیدہ بدل رہا تھا اور یہاں تک کہ وہ اپنے لئے سجدہ کروا تھا اپنے خدائی کا اعلان کر رہا تھا یا پھر بت کی پرستی بتوں کی پرستی شروع ہو گئی لیکن اس زمانے میں لوگ ڈر کے مارے گھر واپس ہی کرنے کی بات جیسے ہو رہی ہے وہیسی ہی بادشاہ اپنے پیسوں کے بلبو تھے ان کو یہ کہلاتے کہ تمہارا دین الگ ہے تم الگ دین میں آئے تھے واپس آ جاؤ دھرم پریورتن بدل رہا تھا کئی بدل چکے تھے پیسوں کے لئے کچھ لوگ بدلتے ہیں طاقت کے لئے کچھ لوگ بدلتے ہیں لیکن جو اللہ والے ہیں وہ ہر زمانے میں قائم رہتے ہیں بادشاہ کے کچھ وزیروں میں لوگ تھے جن کی تعداد سات اور بعض روایتوں میں آٹھ اللہ بہتر جانتا ہے ان کی تعداد کتنی تھی یہ الگ الگ لوگ تھے یہ ایمان والے لوگ تھے جو اللہ پر ایمان رکھتے اور آخرت پر ایمان اب وہاں جو ذکر کرتا اسے مار دیا جاتا تو ان لوگوں نے ایک دن مشورہ کیا کہ اس شہر کو چھوڑ کر ہم دور چلے جاتے ہیں اپنے ایمان کی حفاظت کریں اب یہاں ایمان بچانا بہت مشکل ہو گیا ہے ورنہ بادشاہ کے سامنے سر جھکانا پڑے گا شرک اور کفر کرنا پڑے گا ہم چلتے ہیں شہر سے باہر یہ ساتھوں نے راتوں رات مشورہ کیا اور نکل پڑے ان کے ساتھ ایک کتہ ہو لیا اصحابِ کہف کا کتہ کہا جاتا ہے ساتھ میں چلتا رہا اور یہ لوگ آبادی سے بہت دور نکل کر باہر گئے اور ایک غار تھا اس غار میں ان لوگوں نے رات کو پناہ لی سونے کے لئے چلے گئے اور وہاں پر جب سونے کے لئے وہ لوگ گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آدَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدَا ہم نے ان کے کانوں پر سالوں تک کے لئے نیند کو تاری کر دیا سلا دیا ان کو رب تعالیٰ وہ ایسی گہری نیند میں سو گئے کہ پھر اٹھے نہیں دن گزرتے چلے گئے بادشاہ کو کسی نے خبر کر دی کہ تیرے دربار کے یہ وزیر بھاگے ہیں بادشاہ نے ڈھونڈنے کا حکم دیا اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے پیروں کے نشان سے وہاں غار تک لوگ پہنچ گئے بادشاہ نے کہا بادشاہ سے کسی ایک شخص نے کہا اس غار کے اندر یہ لوگ سور ہیں تو بادشاہ نے کہا ان کی سزا یہ ہے کہ اس غار کو اچھی طرح سے دیوار لگا کر بند کر دو یہی ان کی قبر بند گئی یہ کبھی باہر نہ آسکے ان کی سزا یہی ہے دیوار تعمیر کر دی گئی اور غار کا موہ سب بند کر دیا گیا وہ نکل نہیں سکتے تھے اندر جیسی وہ لوگ سو گئے بادشاہ سزا دے کر چلا گیا وہاں ایک چرواہ تھا اس نے ان کا پورا واقعہ دیوار پر لکھ دیا یہ کون لوگ تھے ان کا نام کیا تھا یہ کیوں اپنے شہر سے نکلے تھے لکھ کر کے رکھ دیا زمانے بدلتے گئے مہینے سال اس کے بعد صدیان تین سو سال گزر گئے تین سو سال گزر گئے تقریبا تین سو سال کے بعد تین سو سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ انہیں اٹھایا وہ جب اٹھے تو آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے پوچھنے لگے کتنی دیر ہو گئی سو کر کے کسی نے کہا ہم رات کو آئے تھے صبح ہو گئی ہیں کسی نے کہا صبح آئے تھے دوپر ہوئی ہیں اب اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ رب تبارک و تعالیٰ صدیوں کو چاہے تو منٹوں میں گھیر سکتا ہے جب اصحابِ قحف کے ایمان والوں کے لیے تین سو سال آدھے دن کے برابر لگ رہے ہوں تو میرے مصطفیٰ کے میراج کا سفر اگر وہ لاکھوں سال کا بھی ہو تو دنیا والوں کے لیے منٹوں کا کیوں نہیں لگ سکتا یا اللہ رب العزت جیسا چاہے وقت کو گھیر دے اور چھوٹے وقت کو چاہے تو طویل کر دے ہاں اب اٹھے اور اس کے بعد ان لوگوں نے پھر آپس میں دیکھ کر نشانیاں بھی بدلی ہوئی تھی بال بڑے تھے ناخن بہت بڑے ہو چکے تھے صاحب تبدیلی تھی تو پھر انہوں نے کہا خیر جیسا بھی ہے ایک صاحب کو بھیجو تاکہ کھانا لے آئے بھوک لگی تو ایک صاحب ان میں جو تھے ان کو کہا کہ چھپ کر کے جانا کہیں بادشاہ کے کارندے دیکھ نہ لیں ورنہ وہ ہمیں پکڑ لیں گے تو پھر اپنی دین میں واپس لے جائیں گے یا تو پھر ہمیں ہلاک کر دیں گے وہ اپنی دین میں ہمیں واپس لے جائیں گے سنبھل کر جانا پھر ایک صاحب نکلے پیسے لے کر کے بزار میں گئے کھانا لے نکل کھانا خریدا اور پیسے دیا ارے تین سو سال پہلے کا سکھا تھا کتنی بادشاہتیں آئی گئی دکان والے نے دیکھا اور کہا کیا دے رہے ہو کہا پیسہ دے رہے ہیں کہا یہ پیسے کہاں سے تمہیں ملے کہا یہ ہمارے اپنے پیسے ہیں دکان والے کو شک ہوا کہ اس کو شاید پرانا کوئی خزانہ ہاتھ لگا ہوگا کیونکہ سونے کے سکھے ہوتے تھے پہلے چاندی کے سونے کے سکھے یہی کرنسی اوٹی تھی یہ نوٹوں کی یہ یہودیوں کی کرنسی جس کو آج ہم استعمال کر رہے ہیں اصل جو کرنسی تھی وہ سونے اور چاندی کی ہوا کرتی تو پھر دکان والے نے اس صاحب کو جو اصحابِ قیب میں ہیں دکان پر ہی کھڑا کیا اور اندر سے جا کر کے بادشاہ کی پولیس کو خبر کر دیا اس وقت جو بادشاہ تھا اس کا نام بے دروس تھا وہ ایمان والا تھا اور وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا روز دعا کرتا تھا کہ اے مولا میری قوم گمراہ ہو رہی ہے یا آخرت پر یقین نہیں کر رہی ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین نہیں کر رہی ہے تو کوئی ایسی نشانی دکھا دے کہ ان کا عقیدہ مضبوط ہو جائے بادشاہ کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو زندہ کیا ہے تو بے دروس کے پاس جب یہ خبر پہنچی کہ ایسا ایسا ایک شخص آیا ہے جو پرانے زمانے کے سکھے لے آیا ہے تو بادشاہ نے اپنی فوج کو ساتھ کر دیا کہ جاؤ اس شخص کے ساتھ یہ کہاں سے آیا جب یہ کھانا لینے آئے ہوئے صاحب نکل کر کے واپس پوری فوج کے ساتھ غار آ رہے تھے تو اصحابِ قیف نے کہا ہمارا ساتھی پکڑا گیا اور بادشاہ کی فوج آ رہی ہے ہمیں گرفتار کرنے لیکن جو آئے وہ لوگ ان لوگوں کو دیکھا تو سارے لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے کہا اصحابِ قیف کے بارے میں ان لوگوں نے سن رکھا تھا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو بادشاہ سے اپنا ایمان بچا کر چلے گئے تھے اور غار ان کے لیے قبر بنا دی گئی تھی اور آج غار کھلا ہے اور اس میں یہ لوگ زندہ سلامت بیٹھے ہوئے تین سو سال کے بعد زندہ سلامت بیٹھے تو بادشاہ نے اپنی بوری قوم کو بلایا اور کہا کہ دیکھو وہ رب قدیر تین سو سال کے بعد جب کسی کو بیدار کر سکتا ہے تو ہر انسان کو موت کے بعد دوبارہ زندہ ضرور فرمائے گا عقیدہ آخرت کو زندہ کیا اب اصحابِ قیف دوبارہ اپنی غار میں گئے ہیں کھانے ہونے کا مسئلہ تو ختم اور دوبارہ ان کو نین لگ گئی اللہ نے پھر ان کو گہری نین میں سلا دیا جیسی ہی وہ سو گئے تو اصحابِ قیف کا کتہ بھی اسی طرح زندہ ہوا اسی طرح پھر سویا اب جو بے دروس تھا اس نے دیوار پھر سے بنا دی اور ان کا پورا واقعہ لکھا اور وہاں ایک مسجد بنائی اور مسجد بنا کر وہ ڈیٹ وہ جو دن تھا جس دن وہ اٹھے تھے اس دن کو یادگار کے طور پر سارے لوگوں کو اعلان کیا کہ سال میں جب یہ دن آئے گا سب یہاں جمع ہوں گے اور اللہ کی عبادت کریں گے اسی سے تو عرص کی شرعی حیثیت بھی ثابت ہوتی ہے اولیاء اکرام کے عرص ہم جو مناتے ہیں قرآن پاک میں موجود ہے اصحابِ قیف جس دن سوئے جس دن اٹھے وہ تاریخ لکھ دی گئی بہرہا اب اصحابِ قیف کو دوبارہ جب اندر رکھا گیا تھا تو سونے کے تابوت بنائے تھے بادشاہ نے یہ بے دروس نے سونے کے جنازے تابوت بنا کر اس میں ان کو لٹایا اور اندر رکھا ایک ہی دن کے بعد وہ بادشاہ کے خواب میں آئے اور کہنے لگے کہ ہم دنیا سے بھاگ کر کے یہاں آئے اور تو دنیا ہمارے پاس لائیا ہے فوراں ہمیں اس سونے اور چاندی سے الگ کر پھر دوبارہ ان کا غار کھولا گیا پھر وہ سونے کے تابوت سے انہیں نکالا گیا اور پھر صاف مٹی میں انہیں سلایا گیا یعنی میرے عزیزو اندازہ کرو ان سات لوگوں کے بارے میں کہیں قرآن میں یہ نہیں ہے کہ وہ نبی ہیں وہ شہید ہیں وہ صدیق ہیں نہیں بلکہ مولا فرماتا ہے وہ سات نوجوان تھے جنہوں نے اپنا ایمان بادشاہ سے بچا کر اللہ پر یقین کر کے غار میں پناہ لی تو اللہ نے ان کا تصرف اور طاقت اتنی عطا کی کہ ان کی سونے کے بعد بھی وہ جس کے خواب میں جائیں چلے جائیں اور تین سو سال بعد جب چاہیں بیدار ہو جائیں اب جن کے بارے میں صاف ثابت ہے کہ امت مصطفیٰ کی یہ اولیاء ہیں صدیق ہیں شہید ہیں تو کیا وہ اپنی قبروں میں زندہ نہیں ہو سکتے اور اگر صدیق شہید زندہ ہیں تو میرا مصطفیٰ بھی اپنی قبر میں زندہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک کو کیا سمجھ سکتے اصحابِ کحف کا یہ جو واقعہ ہے یہ قرآنِ پاک میں بیان کیا گیا عزیزہ نگرہمی اب بھی اصحابِ کحف اپنی غار میں سو رہے ہیں اب بھی سو رہے ہیں یہاں تک کہ حدیث میں ہے ہر آشورہ کی اور قرآن یہ کہتا ہے کہ سورج بھی ان کے اوپر سے جاتا ہے وہ غار ایسی کیفیت میں لوکیشن ایسا ہے اس غار کا کہ سورج جب جاتا ہے تو دو بیچ دو پہر کے وقت آتا ہے تو سورج اس طرف کو ہو جاتا ہے ڈھلنے کے وقت گرمیوں میں اس طرف تھنڈیوں میں اس طرف اور مولا تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر موسم کی سختی سے ان کو محفوظ رکھا ہے سورے کہف میں دوسرے صفحے میں آپ پڑھ لیں سورج کی تپش سے بارش کی سڑن سے تھنڈیوں کے گلانے سے اللہ ان کی حفاظت فرمایا اور پھر فرماتا ہے وَتَحْسَبْهُمْ اَيْقَادًا وَهُمْ رُقُود تم اگر ان کو دیکھو گے اللہ فرماتا ہے تو تمہیں وہ جاگتے ہوئے نظر آئیں گے تَحْسَبْهُمْ اَيْقَادًا وَهُمْ رُقُود جبکہ وہ سو رہے ہیں وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَال اللہ فرماتا ہے ہم ان کو کبھی دائیں جانب کروڑ دیتے ہیں کبھی بائیں جانب کروڑ دیتے ہیں اور اتنا ہی نہیں وَقَلْبُهُمْ بَاسِتٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيط اللہ فرماتا ہے اور ان کا کتہ پالتی مار کر ان کے قریب میں بیٹھا ہوا ہے یعنی چاروں پیر جیسے کتہ کسی کی نگرانی میں بیٹھتا ہے قرآن کہہ رہا ہے ان کا کتہ چاروں پیر پھیلائے ہوئے ان کے پاس بیٹھا ہوا ہے کتے کے بارے میں قرآن میں آیا جس کا نام بھی قتمیر وہ کتہ ابھی بیٹھا ہوا ہے غار میں اور رب تعالیٰ یہ بھی برماتا ہے تم انہیں دیکھ نہیں سکو گے اگر دیکھنے کی کوشش کرو گے لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا تم پیٹھ پھیر کر بھاگ جاؤ گے ایسا رعب ہم تاری کریں گے رعب تاری ہو جائے گا کوئی دیکھ نہیں سکے گا وہ کس قیفیت میں ہے اللہ ان کی حفاظت کر رہا ہے اب میں اس پورے سورہ قیف کے بعد اخیر میں ایک جملہ ضرور کہنا چاہوں گا عزیزانِ گرامی اصحابِ قیف ایمان والے تھے ایمان والے تھے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے تھے لیکن کتہ کون سے ایمان والا ہے کتہ کون ہے کتہ تو ایک جانور ہے اور اس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے سارے جانور قیامت کے دن ختم کر دیا جائیں گے وہ مادوم کر دیا جائیں گے ان کا وجود ختم کر دیا جائے گا لیکن کچھ جانوروں کا ذکر میرے آقا نے حدیث میں فرمایا وہ جنت میں بھی جائیں گے ان جانوروں میں اصحابِ قحف کا کتہ بھی ان کے ساتھ جنت میں جائے گا اصحابِ قحف کا کتہ جنت میں جائے گا اب مجھے یہ توجہ چاہتا ہوں اصحابِ قحف کا کتہ جنت میں کیوں جائے گا اس لئے میرے عزیزو ہے کتہ لیکن تھا اللہ والوں کے ساتھ تھا کس کے ساتھ اللہ والوں کے ساتھ تھا اسی لئے کہتے ہیں اولیاء اکرام کے دامن سے جو چیز لگ جاتی ہے وہ بھی نسبت سے بڑی محترم ہو جاتی ہے اصحابِ قحف کا کتہ اگر ان کے قریب ہو کر جنت میں جا سکتا ہے تو ہم غوث کے دیوانے ہو کر کیوں نہیں جا سکتے ہیں اسی لئے بریلی کے امام نے گنگنایا بھی تو یوں گنگنایا یا غوث تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا اس نشانی کے جو سگ ہیں سگ کہتے ہیں کتے ہو اللہ حضرت کیا کہتے ہیں غوث تم سے دربار کو نسبت ہے تمہارے دربار سے تمہارے کتے کو نسبت ہے اور تمہارے کتے سے مجھے نسبت ہے اور میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا اور جن کتوں کے گلے میں پٹا ہوتا ہے اسے منسی پلٹی والے نہیں پکڑتے ہاں کیوں اس لئے کہ کسی کا پالا ہوا ہے کوئی ہاتھ نہیں لگاتا اللہ حضرت فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے ہیں یا غوث حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا اللہ تعالی ہم سب کو قادری پٹا تا فرمائے کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا ہم اسی بات پر فخر کرتے ہیں آلہ حضرت نے بھی فخر کرنا جو سکھایا ہے وہ اس پر ہے کہ میری قسمت کی قسم کھائیں سغانے بغداد آلہ حضرت فرماتے ہیں بغداد کے کتے بھی اگر مجھے دیکھیں گے تو میری قسمت کی قسم کھائیں گے کس بات پر اللہ حضرت فرماتے ہیں میری قسمت کی قسم کھائیں سغانے بغداد ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں گا پہرا تیرا انشاءاللہ آخری سانس تک ہم مصطفیٰ کریم کی عزت اور ان کی ناموس کا پہرا دیتے رہیں گے چاہے کفار کے چنگل میں ہی کیوں نہ رہیں اس لیے کہ ہمیں پتا ہے اگر ابو جہل کی مٹھی میں بھی کنکریاں جائیں تو مولا ان سے کلمہ طیبہ پڑھا تھا ہے اللہ رب العزت اگر آج ہمیں ظالموں کے چنگل میں رکھا ہے تو زبان تو مولا کی قدرت میں ہے جب تک وہ چائے اپنے مصطفیٰ کے گنگانے کی توفیق عطا کرتا رہے گا وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين